خود پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتے ہو یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑوں گا آپ سب کو علم ہیں اس کی اپنی صلاحیت گنہ توڑنے کی نہیں ہے عمران خان کی جانب سے میں ہوا میں پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ خبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی ہیں جتنی بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہیں باقاعدہ آفیس بیر ارز کو کہا گیا ایم پی اے سینیٹرز اور ایم این ایس کو مجبور کیا گیا اور یہ ساری کاویشیں کوششیں اور یہ تمام حرکات جوتی وہ پرویس خٹک کی ماں پہ اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کیلئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ رویہ جو ہیں اپنایا گیا پرویس خٹک جو ہیں اس کو مضبوط کرنے والے شاید سوچتے ہوں گے کہ گویا یہ خبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے توڑ کا سبب بن سکے گا خود پرویس خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتے ہو یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑوں گا آپ سب کو علم ہیں اس کی اپنی صلاحیت گنہ توڑنے کی نہیں ہے اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ واقعی ہیں آپ وہ دکھا دیں کہ وہ گنہ توڑ سکتا ہے جس کے گنہ توڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اور جو ہر وقت آپ دیکھیں اوکے کی نلی کی طرح کڑکڑ کرتا رہتا ہے اور زہریلہ دعا چھوڑتا ہے اور وہ زہر اس کی تمام باتوں کی ڈیریکشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس عمر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پرویس خٹک نے پارٹی کے ساتھ غداری کیوں کی ہے اور اگر اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنا بھی بنیاد پر گنڈا بند نہیں کیا تو پاکستان تحریک انصاف پرویس خٹک کے تمام عوامل جو ابھی تک کلکٹ کیے گئے ہیں اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس کے بارے میں جانتی ہیں وہ مناسب وقت پہ پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کرے گی یہ تو وہی بات پرویس خٹک کے حوالے سے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے آخری جو دو باتیں کی ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جیل میں ان کی جو ملاقات ہیں وہ آفتے میں دو دفع کرائی جاتی ہیں جو ملاقات ہیں